اسلام علیکم ڈال مکنی بہت سپیشل ریسپی ہے اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے ریسپی پسند آئے تھا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے بھگوئی وی دال کم از کم تین گھنٹے کے لئے ٹومیٹو پیسٹ لیسندرک پیسٹ کنار چکن کیوبز یا آپ کوئی بھی چکن کیوبز لے لیں اور کچھ مسائلیں وغیرہ چاہیے اس کے لئے ٹھیک ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں میں کوکر میں بناتی ہوں تو میں نے کوکر میں آئل لیا عام طور ہم جتنا آئل لیتے ہیں اس سے تھوڑا سے زیادہ اس میں پیاس کا پیسٹ اور لیسندرک کا پیسٹ اس کو گرم تیل میں اچھی سے ہلا لیں اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں آدھا چائے کا چمچ حلدی پہلے اس میں ڈالنی ہے تاکہ حلدی اپنا کلر چھوڑ دے اور جو حلدی کا کچھا پن ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد ہم ڈالیں گے ٹومیٹو پیسٹ میرے پاس آدھا کلو سے کم ڈال ہے تو میں نے تقریباً دو ٹومیٹو لیا ہے تو آپ ڈال کے حساب سے لے لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پکانے کے بعد چکن کیوبز ڈالیں گے دو عدد ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے نمک ہزمز آئے کا جتنا بھی آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے لے لے تقریباً ڈیٹ چاہ کا چمچ زیرا تھوڑا سا سالن مسالہ میں اس لئے استعمال کرتی ہوں کہ اس میں ایک تو فوٹ کلر اور کچھ مسالے ایسے ہوتے ہیں جس کو ڈال میں ڈال کر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہم ڈالیں گے تقریباً ڈیٹ چاہ کا چمچ کسوری میتی ٹھیک ہے اور ساتھ ہم ڈالیں گے کالی میچ تقریباً ایک چاہ کا چمچ بھر کے اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑا سا چکن پاورڈر ٹیسٹ کے لئے اور اس کو ہم اچھے سے ہلائیں گے اچھے سے پکائیں گے سارے مسالے بہت اچھے سے ٹیماتر کے ساتھ مکس ہو جائے اور بہت اچھے سے ہی پک جائے ٹھیک ہے سارے مسالے پکانے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ ٹھیک ہے گرم مسالہ پہلے نہیں ڈالنا کیونکہ ڈال کا رنگ پھر کالا ہو جاتا ہے اس کے پکانے کے بعد ہم ڈالیں گے ڈال اور ساتھ ہی ایک بھر کے باؤل یخنی اور ایک بھر کے باؤل پانی کا ڈال میں جتنا بھی ہم ڈالتے ہیں پانی اس سے زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں ڈال سوفٹ چاہیے اور ہمیں ڈال میں پانی چاہیے زیادہ ٹھیک ہے وہ سائے چیزیں پک گئی ہیں اب ہم کوکر کا پریشر ہٹا کے دیکھیں اب دیکھیں اس میں اتنا پانی رہنا چاہیے اب ڈکن ہٹا کے ہم اس کو اچھے سے ڈال گلی بھی ہونی چاہیے اور ڈکن ہٹا کے اس میں یہ پانی ہم نے خوش کرنا ہے ٹھیک ہے پانی پکتا رہے اور ساتھ ہی آپ اس کے ساتھ تڑکہ بنا لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے اب ایک پان میں آپ تھوڑا سا بٹر لیں تقریباً سو گرام کے قریب اور اس میں ہم ڈالیں گے کٹا ہوا لیسن اور زیرا تھوڑا سا دھڑا مرچ بلکل تھوڑی سی اگر آپ کو مرچ نہیں چاہیے تو پھر آپ نہ ڈالیں اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو سبز مرچیں بھی جو مکھن ہے بٹر جو ہے اس کو پہلے سے آپ گرم کر لیں تاکہ چیزیں جو اس میں تڑکے کیلئے ڈالیں گے اس کو زیادہ پکانا نہیں بس صرف اس کو تھوڑا سا وہ تڑکے کیلئے اس کو ہم نے ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ کچھاپن بھی نہ آئے اور تڑکہ بھی اس کو اچھے سے لگ جائے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو سبز مرچیں اور اس کو جلدی جلدی ہلا کے اور ڈال میں اس کو ہم ایڈ آن کر دیں گے یہ دیکھیں ڈال کا پانی تقریباً تقریباً خوشک ہو گیا ہے اور اس کو بالکل خوشک کر کے تڑکہ نہیں لگانا تھوڑا سا پانی جب رہ جائے تب تڑکہ لگانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہمارا تڑکہ لگ چکا ہے اس کے بعد اب تھوڑا سا اس کو پکا کے اس میں سو گرام اور بٹر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایسی ایس ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پکا کیا اس کی ٹکنیک ہے اور سرف کریں آپ جس بھی ڈینر میں بنائیں گے تو لوگ بہت بڑے بڑے کھانے چھوڑ کے ڈال ہی کھاتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تھانکیو سو مچ